موسیقی 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 زبانوں میں شائری کیے اور آپ نے کہاں کہاں تک اپنے کے تیاب شائع کروائے ہیں تھوڑا یہ بھی بتاتی چلیں ہمیں شائری سے میرا تعلق نہیں رہا ہزتاں شعب تصریف تعلق کے ساتھ میرا تعلق تقریباً چالیس ساتھ میں رہا ہے مریض سب سے پہلی کتاب ہدایت سال کی انیس سو اسی میں شائع ہوئی تھی جس میں اولیاء اللہ کی صحبت کے بارے میں کافی ذکر تھا اس کے بعد مرد مختلف کتب شائع ہوئے مثلا رمضان مبارک کے بارے میں برگا دیں رمضان ہے حرمین شریفن کا سفر نامہ وہ بھی علم دلہ میں نے قیرر کیا کیونکہ سفر عقیدت کے نام سے اردو میں شائع ہوئی اور انٹرنیٹ بھی موجود ہے اور بیل اقوامی طور پر اسے کافی شروع تاصل ہوئی میری اکور کتاب تصور کے موضوع پر راہ حقیقت جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ چکی ہے ورلڈ ویک نے ہم سے پانچ سو کافیاں اس کی خرید کر کے اپنے مختلف ممالک میں لیبریریم رکھوائی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پیرو مجھد حضرت سنانسی نوبرلہ مرکدہو جو ایک ذرگاہ اللہ وشل کے بانی ہیں ان کی سوانیات پر مشتول میں نے سیردی ولی کامل کے نام سے دو جلدوں بھی کتاب شائع کی ہے ایک ہزار صفحہ سے زائد اس کے صفحہ دیں اس کے علاوہ حضرت مہربانی مجھد حضرت ثانی نوبرلہ مرکدہو شیخ احمد فاروقی سرندیر عمداللہ تعالیٰ جن کی کتاب مکتبات مہربانی کے تراجم اور شروع عربی انگریزی فارسی ترکی اور مختلف زبان میں ہو چکی ہیں اس کی سندھی زبان میں پہلی مرتبہ شرع اور ترجمے کی ساجد کو الحمداللہ توفیق حاصل ہوئی ہے جس کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور الحمداللہ چھٹی جلد کا بھی ترجمہ و شرع لکھ رہا ہوں کیا کہنا اچھا سائیں ہمیں یہ بتاتے چلیں ابھی آپ کو کتنا ٹائم ہو چکا اس درگاہ کو سنبھالتے ہوئے اور یہاں پہ کتاب شائع کرتے ہوئے درگاہ شریف کے سنبھالنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے وہاں پیر مرشدی ہیں جو کہ درگاہ شریف چلاتے ہیں جی میں یہی تصنیف و طالب کے حوال سے مجھے تقریباً پدر سال ہو چکے ہیں سربیسی کام سے اس کے علاوہ تقریباً پچیس ساتھ تک میں نے یہاں جام عربی غفاری ہے درگاہ اللہ بھائی شریف میں تدریسی فرائض بھی سنجام دیئے ہیں بطور صدر مدرس بھی اور بطور شیخ العدیس اور شیخ تفسیر بھی کیا یہ کہنا اچھا قبلہ یہ بتاتے چلیں ہمیں آپ کی یہاں پہ جو بچے پڑ رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ابھی ایک اچھے جگہ پہ ہیں فائز ہیں حضرت اللہ میرے تین بچے ہیں جن میں سے بڑا بیٹا ڈاکٹر فضل رحمان وہ بقائے یونسٹری میں وہی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے اور ایم پی ای بھی کر رہا ہے میرا دوسرا بیٹا ہے بولی مجیب الرحمان جو اسی جامعہ سے فارغ ہے اور اس کے علاوہ بی ایسی انجینئرنگ میں وہ بھی کر چکا ہے میرا تیسرا بیٹا وہ بھی الحمدللہ بی ایسی کر رہا ہے کیا یہ کہنا کیا یہ کہنا تو قبلہ ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں یہاں پہ کتنی بچوں کو روز دینی تعلیم دی جاتی اور کہاں کہاں سے سائی والوں کے جو مرید ہیں خادم گاہ رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے تھوڑا یہ بھی بتائیں درگاہ لابا شریف یہ بین اقوامی تصویب کا حضی بھی دارا ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں پیرو مٹ سے حضرتی سجنس آئیں دعوت برکات اللہ علیہ کے مریدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ایک سو سے زائد ممالک میں ان کے مریدین ہیں بالخصوص اجاز مقدسہ عرب امارات میں انگلینڈ میں امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں حضر صاحب کے خلقہ آیا اشیف فرمائیں حضر صاحب خود بھی وہاں کے دورے کرتے رہتے ہیں آج کل حضر صاحب کے لئے ڈا میں کافی زیادہ ساندھا رہے ہیں جامعہ رضی غفاریہ جس کی بنیاد انیس سو اچھاسٹھ میں پڑی اس وقت اس میں تقریباً تین سو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں درس نظامی کا مہدار اس کا مکمل شعبہ نصاب کا ہے پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ ہے اس کا شعبہ بھی ہے اور ہر بھی انگریزی کمپیٹ دوبر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے با با کیا ہی کہنا یعنی دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے جاری ہے بہت ہی پیارا تو ابھی کبلہ ہم درگاہ کی طرف چلتے ہیں تو پھر وہاں پہ میں آپ سے کچھ پوچھتا چلوں گا چلیں ہم چلتے ہیں درگاہ شریف کی طرف جی دوستو تو میرے ساتھ ہے میرا چھوٹا بھائی یہاں پہ کنڈیاروں سے تعلق رکھتے ہیں احمد نواز بنگریو بھائی بھی میرے ساتھ یہ بڑی نینی خاتدہ دانی کی یہاں پہ ہم آئے ہیں درگاہ کی طرف درگاہ کا میں دکھاتے چکلوں میں نے اس کے دے دیا سائن یہ بتایا آپ کو اور احمد نواز بھائی سے بھی ہم جانتے ہیں وہ شاید یہاں کے راجب کا زیر آتے رہتے ہیں تو ان کو میرے ساتھ آکے کیسے لگا موت جانتے تھوڑا جی احمد بھائی میں رہتا ہوں کنڈیاروں پر میرا نام ہے اور کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آکے میرے ساتھ بہت اچھا لگا تیرے ساتھ آمد چلیں ابھی میں آپ کو درگاہ کا عدیدار کراتا ہوں اور یہاں پہ میرے انداز سے بہت زیادہ گمبز مبارک اوپر ان کے بننے ہوئے تو چلیں میں دکھا دوں آپ کو روزل طرف سین مبارک ہے جب یہاں پہ ورس وغیرہ ہوتا ہے یہاں پہ ورسی ہوتی ہے سائن والوں کی سائن سائن سائنوں کی تو یہاں پہ جگہ نہیں ہوتی اتنی بھیڑ ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پلاٹ ہے اس کولمبا اور یہ آپ کے سامنے ہے وہ درگاہ اللہ عبا شریف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور بہت قدیمی ہے یہ بھائی احمد نواز مہی رہو میرے ساتھ ہیں تو جتنی سجاور سے اس کو بنا گیا ہے سائن کی خادمی اور جو سائن کے چانے والے لوگ ہیں وہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری سجاور اور اس کی جڑاوٹ کی گئے اللہ کی کلام سے اس کی دیواروں پر یہ لکھائی چڑھائی کی گئے تو میں آپ کو دکھاتا چاہتا ہوں درگا شریف کا یہ مزا اور اتنی پیاری بنی ہوئے میں بیانی کر سکتا اور یہاں پہ جو سائن والوں کے نوکرے خادم گا رہے ہیں چوبیس گھنٹے بیچارے ہر بندہ اپنا فرض سرانجام دے رہا ہے اور یہاں پہ ڈوٹی کر رہا ہے اپنی اور جھاڑو لگانے والا جھاڑو لگا رہا ہے پوچا لگانے والا پوچا لگا رہا ہے اور یہاں پہ ہر بندہ اپنا فرض تاکید کے ساتھ اور ایمانی داری کے ساتھ وہ کام سرانجام دے رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ کام زور و شہر سچاری ہے یہاں پہ چل لائے تو ہمارے ساتھ دوسرے بھائی بھی ہیں یہاں کے جنہوں نے بہت ٹائم سے یہ دکان یہاں پہ لگا ہے اسٹال لگا ہے یہاں پہ آتے ہیں ان کو ٹوپی وغیرہ پہنا لنا تو ہم ان سے جی تو بھائی ہمارے ساتھ دیرانا افتھکار یہ بہت ٹائم سے یہی پہ ہیں تو سائن سے بھی ہم جانتے چلتے ہیں کتنے ٹائم سے ہیں جی کبلا کیسے ہیں آپ سائن اور سنے آپ کتنے ٹائم سے یہاں پہ ہیں اور کیسے سائن والوں کے مرید بنے سائن والوں نے بس نظر کرم فرمائی سائن جنہ گارت کے اوپر اور تقریباً انیس سو نبے سے پہلے میں جماعت میں ادافر ہوا تو مبارک پر آیا ایک بار تو اللہ والوں نے رنگ دیا یہ بھی انشاءاللہ مرید ہوا حضور کا اچھا وہ رانا افتھکار بھائی آپ یہ بتائیں کہ کس بات کی وجہ سے آپ ان کے مرید ہوئے تھے تھوڑا مجھے وہ بتائیں کیونکہ اللہ والوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے جی تو ان کو دیکھتے ہی اس آج اس کی کیفیت چینج ہو گئی جو ان کی روحانیت تھی جو ان فیض و برکات ملتے ہیں اس درگاہ سے اللہ والوں سے کیونکہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقویر دیکھی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے وہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو سجن پیٹ جیسی ہستی اس پندرون سندھ میں یہ سندھ والوں کے اوپر بہت بڑا انام ہے اللہ کا اور یہ کامل ہستی ہیں ہمارے مرشد پیرو مرشد تو یہ جو ہیں اپنا جو بھی یہاں آئے گا انشاءاللہ اس کو فیض و برکات ملیں گے شریعت کی پابندی ملے گی انشاءاللہ اور نمازوں کی پابندی نسوا کی پابندی امامی کی پابندی اس چیزوں کی یہاں پہ پابندی ہے اور اللہ والے نوازتیں ہیں اور آئیں سب کو دعوتیں آنے کی انشاءاللہ یہاں آئیں دیکھیں اور مرشد کی جارت کریں انشاءاللہ تو آپ کے سارے مسئلے جو بھی ہوں گے روحانی یا دنیاوی انشاءاللہ حل ہوں گے کیا ہی کہنا بہت تیارا بہت تیارا افتکار آنہ صاحب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ سائن نے یہ اسٹال لگا ہوا ہے چیزوں کا اور یہاں مسواک اور دوسری چیزیں پرفیوم اور اتر وغیرہ بھی سائن نے رکھے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری چیزیں سائن نے رکھی ہوئے اور چلیں ابھی ہم آگے درگاہ شریف کی طرف چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں جی تو راؤنڈ آباوٹ یہ دو کلومیٹر میں پھیلی بھی ہے اور اس کی سجاوٹ اور جڑاوٹیں تنی پیاری کی گئے کہ جتنی میں تاریف پر اتنی کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گیٹ ویسے کا ویسا ہے اور سجاوٹ کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اور سائن والوں کے جو ہمارے ساتھ تھے بزرک سائن انہوں نے بتایا کہ سائن کے ایک سو ممالک میں مرید ہے اور چانے والے لوگ آتے ہیں یہاں پہ عقید مند آتے ہیں تو چلیں اب یہاں اندر چلتے ہیں روزے مبارک کی جنہ وہاں پہ سائن جو بڑے تھے وہ یہاں پہ دفعن ہے تو ان کی بھی میں آپ کو زیارت کرتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا فر صحیح انجام دے رہا ہے یہاں پہ صحیح نیتی کے ساتھ اور بغیر کسی لالج کے اقید مند ہے سائن والوں کی کہ یہ یہاں پہ اپنا راش پذیر بھی ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ اور سائن کی اپنی خادمی میں اور نوکری میں لگے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے یہ دیکھ سکتے ہیں ساری گمبزوں پہ سارے گیٹوں پہ ایک ہی سجاوڑ کی گئے اور ایک سیمپل بنایا گیا اور بلکل ان کی کرم نوازی ہے کہ یہاں پہ سائن سائن سائیالے یہاں پہ ہماری سندھ میں ہیں اور لوگوں کے لئے ایک مثال ہے انہوں نے بہت درج دیا اپنی ساری زندگی خدمت کرتے ہوئے لوگوں کی یہ سائن والوں کا جو بڑا تھا سائن سارجن سائن والوں کا بڑا یہ یہاں پہ دفن ہے جی تو یہ سائن سارجن سائن والوں کے بڑے تھے یہاں پہ وہ دفن ہے بڑے تھے جی تو دوستو آج میں نے آپ کچھ جسے کہ دکھایا یہاں پہ درگاہ اللہ عباد شریف بہت پہنچی بھی جگہ جہاں پہ سائن حق سجن سائن والے خود ہوتے ہیں تو آج میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے طرح شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجاز چاہوں گا آج میں آپ کو دکھا چکا درگاہ اللہ عباد شریف کے بارے میں اور میرے ساتھ جو ساتھ دوست میرے احمد نواز منگرر صاحب تو وہ بھی میرے ساتھ بہت پیارے دوست یہاں کے رائش پذیر اکنڈیار ہوگی تو اسی کے ذات میں آپ کا دوست محمد لطیف آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ نے کے پان دعا میں آت شام بکھیں